بھئی آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ کو آپ کی ماں کی قسم ہے جو اپنی ماں سے ٹیار کرتا ہے تو خدا کی قسم صرف ایک لائک کر دو یار ایک لائک اسلام علیکم میں ہوں تیزر بوائے اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے رضا سمو کے بارے میں اگر آپ کوئی پارٹیکلی نیوز دیکھنے آئے ہیں تو بھئی ڈسکرپشن میں ٹائم موجود ہے وہاں سے جا کر آپ اپنی فیورٹ یوٹیوبر کے بارے میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بڑھتے ہم اپنے بھئی رضا سمو کے بارے میں تو رضا سمو جو ہے وہ کافی ٹائم سے انیکٹیو ہے انہوں نے لازٹ ٹائم اپنی انسٹا پر ایک سٹوری لگا ہے جس میں انہوں نے اپنے فینس کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھئی وہ جلدی اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو لگانے والے ہیں وہ روستنگ اب نہیں چھوڑنے والے آپ کو میں نے سین بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے اپنے اچھے کے تھرو یعنی کیا جو کینسر کا پیشنٹس تھا اس سے مل کے اس اس کے بعد انہوں نے اپنا مینڈ چین کہتا ہے ویسے تو ویڈیو روستنگ وغیرہ چھوڑنے والے تھے یوٹیوب کو چھوڑ کے سائیڈ میں بزنس کرنے والے تھے بٹ انہوں نے اس کے بعد تاہیہ کیا کہ بھئی وہ ویڈیوز وغیرہ بڑھائیں گے کیونکہ اس کا لوگ کے ساتھ کافی زیادہ کنیکشن ہے لوگ کافی ریلیڈ کرتے کافی آنکہ فن لیتے ہیں ان کی ویڈیو دیکھ کے سو اسی سے لیٹڈ وہ اپنی انسٹا پہ ایک سٹوری بھی لگا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا اور میں سب سے معذرت خواہوں کہ میں ویڈیوز نہیں بنا رہا اپنے مینڈ چینل پہ ابھی یہ میرے لپٹوپ پڑھا ہوا ہے یہ کام چل رہا ہے اس پہ ویڈیو پہ بہت اچھی بناوں گا ویڈیو انشاءاللہ کل تک آ جائے گی اور بس سوست پڑ گیا تھا وہ کوئی ریزن سے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ختم ہو گیا نہیں جگر جان سب کچھ ہے بھئی کجلی فیملی روستر روستنگ تو بڑھتے ہم اپنے اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے حسام آفیق کے بارے میں تو ابھی حسام نے جو اپنی انسٹا پہ ایک سٹوری لے گا جن میں انہوں نے فائنلی انانس کر دیا کہ ہنڈرڈ یوٹیوپرز ان کے کمپلیٹ ہو چکے انڈ ویڈیوز وغیرہ بھی ان کے شوٹ ہو رہی ہیں اور انہوں نے بھائی ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کون سی ویڈیو کب آئی گیا اور کب کب ان کے ان کے ٹائم وغیرہ انہوں نے سیٹ کر دیا لوگوں کو بتا دیا اپنے فرنس کو سو اگر اس سے لیٹڈ اور کیا کیا باتیں انہوں نے کہیں آپ ان کے سٹوری خود دیکھ لیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا مارا لگتار ہنڈرڈ یوٹیوپرز کا میٹ اپ ہوتا رہا ہے صبح سے نو بج سے لے گئے رات پانچ چھے بج تک گراؤنڈ میں کھڑے رہے ہیں ایکٹیوٹی کا ترہے ہیں میری حالت خراب ہو گئی ہے شکر ہے تین دن لگتار رہی ہے ہوا اب ٹیمپریچر اور آلکل کا نزلہ اور زیارہ کچھ ہو گیا بھائی لیکن یقین کریں دس آل ایفرٹ وز ورث اٹھ جو چار ویڈیوز آئیں گی وہ اب یہ والی آپ لوگ مزے آجانا دیکھیں بڑے افہر چیلنجز ہوئے ہیں چار ویڈیوز ہے چھے ویڈیوز اور رہے گئی ہیں ہم لوگ ہنزہ سے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ رکاڈ ہوں گے تو کانٹ ویٹ ٹو ایڈٹ اور کانٹ ویٹ ٹو شوڑی رہے ہیں آلکل آلکل تو بڑھتے ہم اپنی اگلی سٹوڈی کی طرف تو بات کرنے والے ہیں اب آپ وقار زکا کے بارے میں تو آپ لوگ جیسے کہ پتا ہے کہ نیلم ویلی میں جو ہے مودی نے کیا حرکت کیا چھوٹے بچوں کے ساتھ اور اس کا جو یہ سارا سین ہوا ہے اس کے بارے میں تو خیر اونا نیوز میں دکھایا گیا اتنا ایسا کچھ نہ ہی کسی نے بھئی اس کے بارے میں کوئی بات کری ہے جیسے وقار زکا ہمیشہ اس سین کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں جو ان کے کسی کو جو ملک جیسے کوئی سپورٹ نہیں کرتا ان کو وقار زکا کرتے ہیں سیمپل تو اسی سے لیٹڈ وقار زکا اپنے یوٹیب چینل پر بھی ویڈیو لگائیں اور اپنی انسٹا سوری بھی وہ چھوڑا سا پارٹ شیئر کیا ہے تو وہ اگزیکٹلی کیا کہے آپ ان کی سٹوری خود دیکھ لیں مودی سرکار نے حرکت کی ہے نیلم ویلی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اس قسم کی گھٹی حرکت کے بعد جتنے لوگ دیکھ رہے ہو اپنا فرس پورا کر سکتے ہو گھر بیٹھ کے فوراں ٹویٹر پہ جاؤں نہیں ہے تو اکاؤنٹ بناو اور وہاں دو ٹرنڈ چلانے ہے ہیش لانت آن مودی ہیش سٹاپ انڈیا اور اس کو ٹیک کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کے طرف تو ہم بات کرنے والے ایکس ٹک ٹاک پی ایم کاشی خان کے بارے میں تو کاشی خان نے اپنی انسٹا پہ ایک سٹوری لگا ہے جس میں انہوں نے انانس کیا کہ وہ ایک سونگ بغیرہ بنانے والے ہیں اور اس سے ان کے کسی کی ضرورت پڑے گی تو اسی سے لیٹے انہوں نے اپنی انسٹا پہ ایک سٹوری لگا جس میں وہ یہ کہے ایک سونگ بنانے کا سوچ رہے ہیں نیو ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے کوئی موڈر یا سنگر انٹرسٹ ہے تو کونٹیکٹ ویٹ آشیر تو اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹ ہے تو بھئی یہ آشیر نام کا لڑکا ہے آپ انسٹا کی دیکھ سکتے ہیں آپ انسٹا پہ جا کر اس کو ڈی ایم کر سکتے ہیں آپ اگر وہ ٹیلنٹ ہے کہ بھئی آپ کسی سونگ ویڈیو سونگ میں آ سکتے ہو ہمارے تو ایسے چہرے نہیں خیر تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنی اگری سوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے گنجی سویک کے بارے میں تو گنجی سویک بہت پہ ایک سوری لگا ہے جس میں انہوں نے اپنے ایڈیٹر کے گھلہ کرتے ہیں کہا کہ میرا ایڈیٹر سوست ہے وہ کام سے نہیں کرتا وہ چاہے تو دس سے بارہ چینل بھی ایک ٹیم میں چلا سکتے ہیں اگر ان کو ٹیم سپورٹیو ملے ان کے ٹیم ہی نہیں سپورٹیو خیر انہوں نے دس بارہ چینل تو نہیں بنے بٹ انہوں نے تین چینل بنا لیے انہوں نے اسی کے بارے میں بتایا کہ یہ چینل کس کے بارے میں ہوں گے اور ان چینل پہ اور کیا کیا ویڈیوز آئیں گی سو وہ پورا ڈیٹیل اور سین کور کر کے پھر وہ چینل کا لنک بھی دے دیں گے ابھی تو خیر انہوں نے کوئی چینل کا لنک نہیں دیا سو اس کے جو ہے نا بیک اور فرنٹ جو فوٹو ہیں پروفائل اور کور فوٹو وغیرہ بنائیں گے اس کے ڈسکرپشن ڈیٹیلز اباؤٹ سارا کلیر کر کے اس کے بعد وہ لنک دیں گے اسی سے لیٹی دو واپنی انسٹا پہ بھی ایک سروئی لگائے تھے تو اس کے بارے میں کہیے کیا کیا آپ ان کی سخشک抵aching lui ہاں جی méd высجا رول میں fast ہیں گنجی کیا مجھے so اس کے مرافتر کار لینے یکوکہ ماتے ہیں کہ میں ایک اپیسوڈ میں 50 ساوال لیتا ہوں میکسیم 6 ساتھ دو دن بعد 200 اور آجاتے ہیں تو جو پچھلے کے پیالے آئے وہ رہ جاہتے ہیں اس کو مجھے آجارا ہوں کو ایک ریگلیوری کروں نسا تو ماندے اور تھرندگی آگسہ دو اسوہ اس میں میں شورٹ ویڈیو انٹرسٹنگ ٹاوپکس بعد مجھے آگستر ریگلیوری باتیں میکسیم سیکھوں کہ ہر کوئی لانگ فارم نہیں ہوتا تو یہ دونوں چینلز ریڈی ہو چکے ہیں اب اس پر میں نے کشیدہ کاری کرنی ہے اس کا وہ لگانا ہے بینر فورٹو اور ڈسپلی وغیرہ یہ سب بر چینلز بن چکے ہیں سو ایف یو کن لک اپ یو کن سبسکرائب جیسی ریڈی ہوتا ہے میں سوائپ اپ لنک بھی دے تمہاں تو بڑھتے ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں فرکان کے بارے میں تو فرکان نے لازٹ ٹیم اپنی انسٹا پر بھی ایک سٹوری لگائی تھی جس میں نے صرف سیمسنگ کو مینچن کیا تھا جونکہ سیمسنگ جو ہے وہ صرف اور صرف تین چار جو میل ان کے یعنی کہ وہ سپونسر ہیں یعنی کہ جو ان کی ویڈیو غیرہ لگا کے شیئر کرتے ہیں ان کو ریویو دیتے ہیں ان کو ہی بس خالی سلیک کیا اب باقی ساری لڑکیوں کو جو ہے وہ سپ دیتے ہیں یہ چانس تو اسی کے بارے میں وہ اپنی سٹا پر سیمسنگ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مجھے بھی چانس تو اور ان کو کافی زلیل بھی کر رہے تھے تو میں میں جو دیکھا رہتا ہوں وہ غالیاں ہیں تو بچے تھوڑا ہٹ کے دیکھے بیٹھ جانا تو ان کے اپنے سٹوری خود دیکھ لے کمان man sponsor me ساری بچوں کو sponsorship دوگے کیا nobody's gonna talk about it i will talk about it i'll make the coolest vfx 3d video why are you sponsored all the babes man come on sponsor me man come on okay sam lund fuck you تم نے reply نہیں دے نیا نا تو but i'll keep on reminding you that you're a therky brand اس کے علاوہ big news coming soon ایسا ہے کہ میں نے یہاں ہے آپ کا بھائی اس کا مانگ پر تھا سون میں بھی ایسا ہے ہاں سام لنگ ہے تو کوئی لیپلائی کیونکہ ہم سے بیپس کو ریپلائی دیتے ہیں ایسا ہے اس کے علاوہ گن کے ہم نے تین یوٹیو برکھیں جو بہت بڑے ہیں باقی سارے باقی ساری بیپس کو ہم سپانسر کرتے ہیں کیونکہ اس ملک پر تھرک بکتی ہے چلیے بھائیت بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے نمرا علی کے بارے میں نمرا علی کا ایک سونگ آنے والا ہے اسی کے بارے میں وہ نے بتایا اپنی انسٹا پر ایک سٹوری بھی شیئر کی اس سونگ کیلیٹڈ کیا کہیا اس سونگ کیلیٹڈ کیا سین ہے تو آپ ان کے ویڈیو خود دیکھ لیں اسلام علیکم میرے نام نمرا علی ہے اور آپ دیکھنا ہے مجھے کہ میں نے یہ کتنا پیارا فش ڈاؤن پہنا ہوئے یہ میکسی ہے جو کہ سوہیل لانسل اس کا ہے اور یہ بہت ہی نمرا علی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خوبصورت خوبصورت ڈیسی ان کے پاس ہیں اور یہ ڈیسی میں نے ڈیس کیوں میں نے کہلی کیا گیا ہے فرسٹ افول کیونکہ آج میرا گانا شوٹ ہوئے جس کا نام ہے پیار میرا جو کہ تبکل بردہ سے گایا ہے جب بھی یہ گانا آئے گا کیونکہ اس میں نیا ہوں اور تبکل بردہ سے وہ گایا ہے بہت ہی پیارا گانا ہے سراحی کی تاکہ گانا ہے آپ نے اس کو شنا بھی ہے پسند بھی کرنا ہے کمینٹ بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے لیکٹ بھی کرنا ہے اور جس چینل پر یہ ہے اس کا سبسکرائب بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پسند کرنا ہے اور اس گاؤں سے بھی پسند کریں تیسے بھی ریک وال بھی بکھا رہیں تو چلیے گائز ہم بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو بھئی کاروں میں پھر سے آئے فون ڈال دو یا پھر ہنڈ سفری لگا لو ہم بات کرنے والے علی ناصر کے بارے میں تو ابنی لاسر جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹائم کوئی کنٹنٹ پراؤٹ کرتے ہیں بھئی جو چھوڑے منہ ٹاپک پر اگلے بارے بات کرتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں نے کافی ان کو کہا کہ بھئی آپ اس طرح کنٹنٹ نہ بناؤ اس طرح کے بناو اس طرح کے نہیں بناو بلکہ اس طرح کے بناو اس طرح ان کو کنفیوز کرتے رہے اسے بھئی آپ یہ نہ کرو وہ کرو وہ نہ کرو یہ کرو تو اسی طرح لوگ کو ریپلائے کرتے ہو اپنی انسٹا پ جس میں انہوں نے سب کو بھائی دعائیں دیں اور بھی کیا بہت کچھ کہا اگر آپ نے اپنے انفیل لگا لیے تو آپ ان کی سٹوری اب دیکھ لیے یار میں بہت تنگ آیا ہوں اللہ ہی قسم اللہ ہی قسم بہت تنگ آیا ہوں میرا دماغ پھٹ رہے ہیں میں اللہ ہی قسم اکاونٹ بند گلیڈ کرنا چاہتا ہوں جس میں ہلا گی مکس بہنچو خراب ہوا تب آگی بہنچو تب چڑھی گیا عجیب اندب لوگ بہنچو کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے قسم خدا کی خوش ہونا ہی نہیں ہے جب میں جب میں تھوڑی کیا کہنے چاہیے جیسے اپنے سٹائل والی ویڈیو بناو فل دیسی شٹوم والی تو اس سے میری جو دیسی عوام ہے وہ خوش ہو جاتی ہے جو میری دوسری والی عوام ہے برگر والی وہ لوگ کہتے ہیں بھائی یار ایسے نہیں آپ نہیں بری بات کرتے ہو ایسے نہیں کرنا دوسرا یومر لاؤ نورمل ٹھیک ہے جب میں دوسری والی پر آتا ہوں بھائی جن وہ افینڈ ہوئی تھا خود دی نہیں ہو مر جاؤں میں پہنچو مروں میں مر جاؤں میں سو یا دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ہے ہای ہای آپ کو ویڈیو اچھا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پورا لگا تو ویڈیو کو ڈس لائک کر دیں اور اگر کوئی اپ ڈیٹس ہے یوٹیوب یا پھر کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے لیٹڈ اور آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو بھائی انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں ڈسکرپشن میں میرا لنک پر پڑھ پڑھ کے سرڈ شکا ہے بھائی وہاں پر جا کے مجھے ڈیریکٹ ڈی ایم کریں میں نیوز دینے والی کو ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں شاوٹ آٹ بھی دوں گا اور اگر آپ کے پاس نیوز نہیں ہے تو ویسے یا ڈی ایم کر رہے تو گپ شپ لگا لیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال اکھلانا اپنا ٹیلی دینے ویڈیو اور ہاں ہاں بھائی بھے سن 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 چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یا تیری میر بانی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال اکھلانا ٹیلی دینے ویڈیو اب تک بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ بھائی ٹیک کیر تھینکیو سو مچ فور مائی ویڈیو